عمرہ کیا تواف کرتے ہوئے کندہ نہیں کھولا تو کیا حکوم ہے؟ استباع کی سنت چھوٹی عمرہ ہو جائے گا کفارہ تو نہیں آئے گا اس میں تواف ہو جائے گا؟ تواف بھی ہو جائے گا کفارہ بھی نہیں ہے؟ نہیں لیکن سنت چھوٹی ہے نا سنت چھوٹنے میں کفارہ نہیں ہوتا نفلی تواف کے بعد بھی کیا نوافد پڑھنے ہوں گے؟ جو جتنے تواف کریںках میں ہر تواف کے بعد دو رکعت واجب تواف یہ ادا کرنی ہوتی ہے ہے نفل اس نفل کو ادا کرنا یہ واجب ہے تواف کے بعد نوافل مقام ابراہیم پر پڑھنا ضروری ہے خاص مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا یہ افضل ہے بغیر یہ کہہ اگر جگہ نہیں ہے یا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب راش ہوتا ہے تو معنی پڑھی جائے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی نہ نماز میں خوش ہوا آئے گا لوگ یوں گہرا بنا کر یہ نفل پڑھاتے ہیں تواف کے اپنے اپنے ساتھیوں کو اور توں کو مردوں کو غلط کر رہے ہیں تو شاید ان کو غلط فیمی ہوتی ہوگی کہ یہی پڑھنا ہوتا ہے حصہ نہ کہا ناجم تواف کرنے والوں اس سے تکلیف ہوتی ہے گرا پڑھی بھی ہوتی ہے اپنے مناظر دیکھیں ہوں گے پھر بھی وہ دھکے مار کے پونیاں مار کے پڑھنی ہوئی ہیں نماز پڑھنے والا بھی گرتے پھر اڑھ کے دوبارہ پڑھتے ہیں پچھاروں غلط فیمیہ ہوتی ہیں حصہ نہیں پورے حرم میں جہاں بھی پڑھے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نفلی تواف میں ایک چکر لگانے سے تواف ہو جائے گا کیا یہ درست ہے سات چکر تواف میں سات چکر کیا بغیر وضو کے تواف ہو سکتا ہے وضو ضروری ہے تواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے ہر تواف کے بعد صحیح کرنا ضروری ہے نفل تواف کرنا تو صحیح آئے گی نفل صحیح تو ہے بھی نہیں تو عمرہ ہے حج کی صحیح ہوتی ہے عمرہ کی صحیح ہوتی ہے صحیح کتنے چکر ہیں صحیح کے سات چکر ہیں صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ ایک چکر کہلے گا یا دو صفہ سے مروہ ایک مروہ سے صفہ دو صفہ سے شروع کر مروہ پہ ختم ہوتا ہے یہ ایک چکر کہلے گا جو سات پھیرے بھی ہے نا وہ آخری پھیرہ مروہ پہ ہوتا ہے اس کا صحیح کا یہ فرمائے صحیح کیا بھاگ بھاگ کرنا ضروری ہے مقصوص حصہ ہے اس کا ملین اخدرین مقصوص حصہ ہے تو اس میں صحیح کرنے والوں کے لئے دوڑنے کا ہے لیکن بے تہاشا نہیں نہ خود کو عیزہ پہنچے نہ دوسروں کو عیزہ پہنچے آپ بھیڑے کونی لگ رہے اس کو لاج پڑھ رہی ہے اور یہ سمجھے گا یہ بھاگنا ہی بھاگنا ہے تو یہ نیکیوں سے بھاگنے لگا ہے گناہ کی طرح بھاگنے لگا ہے جبکہ مسلمانوں کو عیزہ دے رہا ہے مسلمانوں کو عیزہ سے بچانا یہ بہت اہم ہے تو اس لئے جہاں جہاں ممکن ہے بھاگیں اب جو اپنے اندر ہی طاقت نہیں ہے نہیں بھاگ سکتا تو کیا کریں تو نہ بھاگیں یہ تو انہیں گرے چھوٹے کھائے پچانے کھائے اور بھاگیں صرف مرد بھاگیں یا مرد اور دونوں مرد اور دونوں کی نہیں ہے بھاگنے کی ترکیب تواف کے دوران کیا پڑھنا چاہیے مختلف دعائیں ہیں اور ہر جگہ پر درود شریف پڑھے ہیں درود شریف خود دعائیں اور افزل ہیں بہتر ہے کہ درود پاک پڑھتا رہے ہیں کچھ اور اپنے تو پر دعائیں کر سکتے ہیں تو تواف کے دوران بہتر کر سکتے ہیں جائز دعائیں کر لیں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے قبولیت کا فیضار ہوتا ہے تواف کیا عمرے کے بعد تھوڑے سے بال کٹ لینا کافی ہوں گے نہیں کم از کم چوتھائی سر یعنی ون فورت سر کے ہر بال جو ہے وہ ایک ایک پوروے کے برابر کٹ جائے اس کو تقصیر بولتے ہیں بہتر یہ کہ پورا ہی سر منوائے جائے یہ مرد کے لیے اور باقی عورت کے لیے تقصیر ہے سر منوانا عورت کو حرام ہے وہ صرف تقصیر کروائے اور وہی ایک ایک پوروے کے برابر وہ بال اب جیسے وہ چھوٹی ہے اس کی چھوٹی کو یوں لپٹ کر چینچی سے بال کٹ لیے چھوٹی کے بھی حصے کرتی ہیں بعض عورتیں اس میں دیکھ لیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک ایک پوروے کے برابر کٹے یا نہیں کٹے زیادہ کٹے تو عرج نہیں ہے کم کٹے تو پھر وہ واجب ادا نہیں ہوگا اب یہ کہ یہ ون فورت کیا مطلب ایک طرح سے پورا کر لے یا مطلب کہ یہ ہر طرف سے اس کا اندازہ کر لے کہ یہ ون فورت ہو گیا ہوگا مطلب ون فورت کرنا ہے ایک طرف کا نہیں لکھا تو اس طرح تھوڑے ہی در سے لیے تھوڑے در سے تھوڑے در سے اور جب ون فورت یہ اس سے زیادہ ہو گیا تو کافی ہے وہ اس میں رسک ہوتا ہے بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو ایک پوروے سے زیادہ لینا مناسب ہے تاکہ جو چھوٹا ہے وہ بھی ایک پورے کا تو ہو جائے صبح عمرہ کیا وہ سر منڈا لیا اب رات کو پھر ایک عمرہ کیا بال تو آیا کوئی نہیں ہے اب کیا کرے اب تو اس طرح پھیر لے یہ اشارت فرمائیے کہ کیا اپنے بال خود کٹ سکتے یعنی کہ ایک شخص عمرہ سے فارغ ہوا ہے صحیح سے فارغ ہو گیا تو اب اس کا بال کٹنے کا ایک وقت ہے تو کیا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بال کٹ سکتا ہے جب احرام سے باہر ہونے کا ٹائم آ گیا اس کا تب یہ اپنے بال بھی کٹ سکتا ہے دوسرے کے بال بھی کٹ سکتا ہے احرام کی حالت میں کون سی چپل پہننی چاہیے یہ عام طور پر جو ہوای چپل ہوتی نہیں ہے مناسب لیتی ہے دو پٹی کوئی بھی ایسی چپلو دو پٹی والی صحیح کہ جو قدم کا اُبھار جو ہے نا اس کو نہ چھپائیں اس سے وہ ہوای چپل ہمارے ہاں ملتی ہے نا یہ اُبھار کو نہیں چھپا دی دو پٹی والی